سر سب سے پہلے تو میں اپنی سپیچ میں کہوں گا کہ آپ لوگوں نے گبرانہ بلکل نہیں ہے بس گبرانہ نہیں میری تقریر سنیے گا بات چیت جو میں کروں سر پرائیوٹائزیشن ہمیشہ سے ایک اہم ایشو رہا مختلف اوقات میں اس پر سہرہ سل گفتگو بھی ہوتی رہی اور ہوتی بھی رہے گی لیکن موجودہ حالات میں اور گزشتہ گزرے ہوئے ان دو سالوں میں جب ہم اس پرائیوٹائزیشن کو دیکھتے ہیں تو یہ پرائیوٹائزیشن ٹوٹل چینج ان تبدیل پرائیوٹائزیشن نظر آتی ہے سر ہم تو دو سال پہلے بجائے کچھ بیچنے کے دو چار پڑوسی ملک خریدنے کی باتیں کر رہے تھے ہمارے پاس تو اتنے پیسے آنے تھے ہم نے تو یہ تو ہنگ کانگ جاپان واپان تو لے لینا تھا دو سالوں میں سو ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ رک جانی تھی ایک سال میں تو اس میں تو کوریا آ جاتا ہے اتنے کا تو پندرہ آرب روپے روزانہ کرپشن ہو رہی تھی وہ رک گئی تو یہ نیپال شہپالم خرید دیتے لیکن یہ ہم بیچنے پر کیوں آ گئے کیا اسی اسٹیل مل کے باہر کھڑے ہو کر آنریبل پریزیڈنٹ آف پاکستان آنریبل پرائیوٹائزیشن آف پاکستان آنریبل منسٹر آف پاکستان آنریبل منسٹر اسد عمر صاحب انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ کیسے نہیں چلے گی یہ اسٹیل مل ہر حال میں چلے گی ہر طرح چلے گی اور اگر اس کو پریوٹائز کیا گیا تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے زمانہ وہ آ گیا ہے کہ ویڈیوز اب ایک ایسا مسئلہ بن گیا ہے جناب علی کہ کچھ چھپا ہی نہیں چھپتا یہ ساری چیزیں موجود ہیں آج آپ اسٹیل مل کے پھر پی پیچھے پڑ گئے دراصل یہ سٹیل مل نہیں یہ سٹیل مل کے ساتھ ساتھ بارہ ہزار اکڑ زمین بھی ہے سندھ حکومت کی آپ نے کہا جی ہم غریب نواز غریب لوگوں کی حکومت غریبوں کا خیال کوویڈ میں چھابڑی والا کہا جائے گا کوویڈ میں غریب آدمی کا کیا ہوگا اور دوسرے ہی دن پی ٹی ڈی سی کے ملازمین کو کوویڈ کے ہی زمانے میں پانچ سو لوگوں کو بغیر کچھ بتائے بغیر کچھ دیئے لیٹر تھما دیا کہ بھئیہ کل سے نوکری پہ نہیں آنا جاؤ یہ ہے ہمارا کوویڈ سر کولو فیل کے تازات کا کوئی ایک پیمانہ تو ہونا چاہیے کوئی ایک پیمانہ یہ بالکل الٹ کس طرح ہو جاتا ہے صرف ہم نے کرزے واپس کرنے کی باتیں کی تھی ہم نے تاریخی کرزے لے لیے ہم نے نوکریاں دینے کی باتیں کی تھی وہ بھی کروڑو اب ہم پرائیوٹائزیشن کے ذریعے لوگوں کو بیروزگار کرنے جا رہے ہیں صرف ایک اسٹیٹمنٹ پر میرے وزیر کے پوری ائرلائن بیٹھ گئی اور اب اس کا بھی انجام پتہ نہیں کیا ہوگا یقیناً وہی ہوگا جو اس ملک کا دو سالوں میں ہوا ہے اب پی ٹی ڈی سی کے بھی سیاہ گاہے ہیں سر کافی اور ان کے جو وزیر ہیں ماشاءاللہ ان کی امانداری اور ان کی شورت پہ سب کو اتنا بروسہ ہے کہ روزویلٹ ہوتل سے لے کر پی ٹی ڈی سی کی سیاہ گاہوں کو سب کو خطرہ لہا کے سر سب کو سب چیزوں کو یہ میں ایڈوانس میں آپ کو بتا رہا ہوں جناب علی ایشیوز پر جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں اس کا جواب نہیں ملتا آپ کے سامنے مہنگائی پر بات ہوئی پرائیوٹائزیشن جسے ایک اہم چیز ہے اس پر بات ہوئی ابھی بھی میرے موزز رکن نے ایک تقریر فرمائی جس میں انہوں نے پرائیوٹائزیشن پر کم بات کی اور حضب اختلاف کی جماعتوں کے قائدین کو زیادہ برا بلا کہا اگر یہ ٹرینڈ آپ چلائیں گے تو سر پھر اس کا حکومت کو نقصان ہوگا اپوزیشن کو بہت کم بلکہ نہیں ہوگا آپ لوگوں نے کوشش کی کہ ہر چیز کو فوکس کیا جائے مسئلہ یہاں پاکستان کا ایف ای ٹی ایف کا عالمی برادری کا ہو لیکن آپ کہتے ہیں کہ جی وہ کراچی میں دیکھو کیا ہو رہا ہے ہر چیز کو آپ کراچی سے جوڑ رہے ہیں سندھ سے جوڑ رہے ہیں اس کی کارکردگی سے کیڑیں رکال رہے ہیں میرے بھائی یہ پاکستان کی قومی اسمبلی ہے میں سر آج بھی دیکھ رہا ہوں کہ دس سال کی ریکارڈ بارش کراچی میں ہوئی دس سال کے بعد ایٹی سکس میلی میٹر اور پورے پاکستان میں ہوئی ہر جگہ کی ویڈیوز ہیں ہر جگہ گھاڑیاں تیر رہی ہیں میرے چودہ ایم این اے کراچی سے پاکستان تیری کے انصاف کے ہیں چودہ آٹ اف ٹوینٹی ون ان کو پندرہ پندرہ کروڑ روپے بھی آپ نے دیئے آپ کے چھار اتحادی ایم کیوم کے بھی ہیں ان کو بھی آپ نے پندرہ پندرہ کروڑ دیئے چلے ہم تین پیپل سوارٹی والوں کو نہ دیئے نہ دیئے لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ ان میرے ایم این اے نے یہ پندرہ پندرہ کروڑ روپے اپنے اپنے علاقوں میں سیورج کے نظام پر لگائے ہیں یا نہیں لگائے کراچی ایک منی پاکستان ہے سر ساڑھے تین کروڑ لوگ ہر ماہ ایک اندازے محتاط اندازے کے مطابق پچاس ہزار لوگ آ کر سیٹل ہوتے ہیں وہاں وہ ایک منی پاکستان ہے اور جب ہمارے چیئر بین نے کہا اور چونکہ ان کی اردو پہ بھی اعتراض رہتا ہے اور جب وہ انگریزی میں بات کریں تو کہتے ہیں یہ تو پاکستان ہے یہ تو انگریزی میں کیوں بولتا ہے تو انہوں نے کہا کہ جب زیادہ بارش ہوتی تو پانی زیادہ آتا ہے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں تھی لیکن آپ نے اس کا ایک مزاق اڑایا اگر مزاق اڑانے پر ہم آ جائیں تو آپ نے آکسیجن رات کو نکالنے شروع کر دی تھی درختوں سے تو لوگ رات کو واک کرنے سے لے گئے ایک ایک چیز اگر میں گنوانا شروع کروں کہا جی بجلی کیوں مہنگی ہو رہی کہا ملیشیا سے پاہ مائل مہنگا آ رہا ہے نہیں آ رہا اس لئے بجلی کو پاہ مائل سے جوڑ دیا سر آپ نے دنیا کے نقشے جو ہلا دیئے آپ نے جرمنی جاپان ملا دیا میں کس کس بات پر جاؤں لیکن میرے خیال میں یہ موضوع پھر کبھی صحیح سر ابھی کے الیکٹرک میں حیران تھا ایک مظاہرہ دیکھ کر کہ پوری حکومت اسمبلی کے باہر پوری حکومت وہ کئی کے خلاف مظاہرہ کر رہی ہے میں نے حکومت کی اتنی بڑی وزراء کی تعداد اور ان کے تعدی ایک چھوٹے سے ادارے جس کو مشرف دور میں اتحادیوں نے مل کے پرائیوٹائز کرایا اس کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے کوئی ایکشن نہیں لے رہے تھے کوئی ایکشن نہیں لے رہے تھے اور گزشتہ برس جتنے لوگ بارشوں میں جان سے گئے آج تک ان کا کوئی حساب نہیں ہوا اور اس بار پھر لوگ جان سے جا رہے ہیں لوگ پانی میں ڈھوپ کے نہیں مرتے سر لوگ پانی میں کرنٹ کی وجہ سے مر جاتے ہیں اور آپ ٹویٹ کیے جائیں سر اگر ہم نے پرائیوٹائز کرنا ہے اور اگر حالات اتنے خراب ہیں اور بکل جون ایلیا کے کہ کیا ستم ہے کہ اب تیری صورت غور کرنے پہ یاد آتی ہے کون اس گھر کی دیکھ بال کرے روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے تو سر پھر پورا ملکی ایک ساتھ پرائیوٹائز کر دیں یہ تو بڑا اچھا پھر آپ کو دام مل سکتا ہے ہم تو ملک خریدنا چاہتے تھے نا لیکن اب ہم اس نہج پہ آگئے ہیں کہ شاید ہمیں ملک بیچنے پڑے جنابی علی آگے چلیے ہم نے آپ کو مشورہ یہ دیا کہ یہ مناسب وقت نہیں اس وقت دنیا میں کووٹ کی وجہ سے ریسیشن ہے ہم پرائیوٹائزیشن کے خلاف نہیں لیکن جو آئیکنز ہیں ہمارے جو ہمارے شہیدوں کی نشانیاں ہیں ان کو خدارہ اونے پونے ایٹی ایمز کو نہ دیا جائے یہ ہماری سجیشن تھی لیکن نہیں میرے خیال میں ایٹی ایمز جلدی میں ہیں ان کو آس پاس کے حالات بدلتے نظر آ رہے ہیں وہ اپنا لگایا ہوا پیسہ سود سمیت واپس چاہتے ہیں آج ہر روز کراچی کے لوگ بجلی کو ترستے ہیں اور روزانہ بجلی مہنگی ہوتی ہے بجلی ملتی بھی نہیں مہنگی بھی ہوتی ہے نکوی صاحب کا کوئی نام نہیں لیتا ایک شخص نے نام لیا تھا اس کو اس کے عوضے سے اٹا دیا گیا پٹیل صاحب دس منٹ ہو گیا سر آپ حکم کریں دس منٹ اور کروں دس منٹ کا ٹائم دیا ہوئے اچھا میں سمجھا آپ کہہ رہے ہیں دس منٹ اور میں سر پاچھ منٹ مختصر کر دیں جی جنابی علی کراچی کے جو مسائل ہیں اور پرائیوٹائزیشن کے جو مسائل ہیں اس کے لیے سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا آپس میں باچیت نہ کریں اپنی اپنی نشست پہ بیٹھ جائیں تمام معزز اور حقین سے میری گزارش ہے کہ اپنی اپنی نشست پہ بیٹھیں اور خموشیت تیار کریں پیچ اس کی طرف نہ ہو یہ رول کے خلاف ہے یہ اس طرح کی باتیں نہ کریں آپ کی بھی پیٹ کسی کی طرف ہے یہ باتیں نہیں کریں سر چیر کی طرف پیچ نہیں کرتے یہ آپ اس طرح بات نہیں کریں سب جو ہے وہ اپنی نشست پہ بیٹھ جائیں سر میں نے رول کوٹ کیا آپ کا سر میں نے تو رول کوٹ کیا ہے یہ اپنی نشست پہ جا رہا ہے تو اس کی پی ٹی سی طرف ہوگی جاتے ہوئے نہیں سر کھڑے ہوئے ہوئے جاتے ہوئے نہیں کرارگے سر جاتے ہوئے آتے ہوئے چھوڑیں آپ اپنی سپیچ کریں میں کھڑے ہوئے ہوتے کہتا پتہ نہیں آپ کیوں ناراض ہوتے سر میں نے تو صحیح رول کوٹ کیا تھا برحال آپ اپنا اس کا مطلب نکال لیتے ہیں اس سے میرا مطلب نہیں تھا جنابی علی ہمارے ہنریبل منسٹر فور پرائیوٹائزیشن تشریف رکھتے ہیں ہمیں ان سے بڑی توقعات ہیں خدا کے واسطے ان کا ماضی کا تجربہ وہ اس اس نا تجربہ کار اس نا تجربہ کار جو رجیم آئی ہے جس نے ملک کا پتھا پٹھا دیا ہے جس میں آٹا چینی دال پیٹرول سب غائب کر دیا ہے غریب کو بے روزگار کر دیا ہے اپنا وہ تجربہ ان نا تجربہ کار نا اہل نا لائک لوگوں کے ساتھ مل کر اپنی پرائیوٹائزیشن اس طرح کی پرائیوٹائزیشن کر کے اپنی بھی سیاسی کیریئر کو دعو پہ نہ لگائیں سہی جی شکریہ جی شکریہ جی بہت